بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ہوں کیبیج انڈے کی سبزی جو کہ بہت ہی چیسٹی بنتی ہے کیبیج اور انڈے کو ملا کر جب سبزی کو ریڈی کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبادہ ساتھا ہے اور بلکل ہی ڈیفرنٹ فلیور کی لگتی ہے یہ سبزی تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں میں نے کس طان سے ریڈی کیا ہے یہاں پر میں نے پتہ گو بھی لیے ایک پوچ جسے میں نے کٹ کر لیا ہے رینڈم سا تین انڈے لیے ہیں بڑے سائز کا ٹیمارٹر لیا ہے تین ہری مرچیں لیے ہیں دو میڈیم سائز کی انیان لیا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ہارا دنیا لیا ہے سبزی کو ریڈی کرنے کے لئے سب سے پہلے پین میں ہم آئل کو شامل کر لیں گے ون تھرڈ کپ میں نے آئل لیا ہے اور یہاں پر ٹو میڈیم سائز کی انیان کو میں نے چاپ کر لیا تھا رینڈم سا اس کو ہم شامل کر لیں گے اور اس کو سوٹے کر لیں گے تو دیکھ کہ یہ سافٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس میں زیرہ وغیرہ شامل کیا جائے گا تو یہاں پر دیکھیں اچھے سے سافٹ ہو چکی ہے یہاں پر میں سابز زیرہ شامل کر لوں گے اور گرین چلی اس کو شامل کر لوں گی تو ہاف ٹی سپون یہاں پر میں زیرہ شامل کر رہی ہوں اور ہری مرچیں جو تین میں نے لی تھی ان کو میں نے دیکھیں باریک لمبائی میں کٹ کر لیا تھا ان کو شامل کر لیں گے اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اس کو بلکل بھی براؤن نہیں کیا جائے گا یہاں پر دیکھیں ہری میرچنزیرہ شامل کر کے میں نے ہلکا سا فرائے کر لیا ہے اب یہاں پر کیبیج کو شامل کر لیں گے ایک پاو میں نے کیبیج لیچی سے کٹ کر لیا تھا رینڈم سا اس کو اچھی طرح سے انین کے ساتھ فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو پھیلا دیں گے پین میں اور سلو فلم پر اس کو چار سے پانچ منٹ تک کوک کر لیں گے کور بلکل بھی نہیں کریں گے ایدروائز یہ سوفٹ ہو جائے گے اور کرنچی سے نہیں بنے گی یہاں پر دیکھیں کیبیج سوفٹ ہو چکی اب تیمارٹر کو شامل کر لیں گے تیمارٹر کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا تھا اور اس کو مکس کرنے کے بعد سلو فلم پر چار سے پانچ منٹ کے لیے کک کر لیں گے کور نہیں کریں گے تک کہ تیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس میں ٹرائے اسپیسز جائیں گے یہاں پر دیکھیں تیمارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر 1 ٹی سپون سالٹ جائے گا لال مرچ پاورڈر جائے گا 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر جائے گا 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر جائے گا ڈنیا پاورڈر جائے گا 1 ٹی سپون ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ان بلکل لو فلم پر سے 10 مرچ کے لئے کوک کریں گے اسے کور بلکل بھی نہیں کریں گے ہی کرنچی سی ویجیز ریڈی نہیں ہوگی یہاں پر دیکھیں سپائسز وغیرہ پروپرلی کوک ہو چکے ہیں ٹیماٹر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ٹیماٹر کو بلکل ہی میلٹ نہیں کرنا ہے بیکوز ہی کرنچی سی ویجیز ریڈی ہوتی ہے کلر فل سی دیکھیں ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو سبزی کو میں یہاں پر سائٹ پر کر لوں گے یہاں پر میں انڈے شامل کر لوں گی یہ تین انڈے بہنے لیے تھے انہیں بریک کر لیا تھا اور یہاں پر اس کو مکس کر لیں گے جس طرح ہم انڈے کی برجی ریڈی کرتے ہیں اس طرح سے یہاں پر اس کو سائٹ پر ریڈی کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو سبزی میں شامل کر لیں گے اس طرح سے ریڈی کرنے سے یہ سبزی جو ہے انڈے کے ساتھ مکس ہو کر بہت ہی زبدس فلیور کی بنتی ہے اس طرح پروپرلی دیکھیں اسے ہم مکس کر لیں گے میڈیم فلیم پر ویسے ہم کیبج کی سبزی بناتے ہیں انڈے کی برجی بھی بناتے ہیں بٹنیں ملا کر جب ہم ریڈی کرتے ہیں تو بہت ہی زبدس فلیور کی بنتی ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ وہ بہت پسند آئے گی انڈے سے پروپرلی دیکھیں اس طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ انڈے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب یہاں پر دیکھیں ہماری زبدسی سبزی ریڈی ہو چکی ہے پروپر طریقے سے اسے میں نے مکس کر لیا ہے تو یہاں پر ہم لاسٹ میں ہرادنیا شامل کر لیں گے یہ دیکھیں کتی زبدسی تیمٹنگ سی سبزی ریڈی ہوئی ہے لاسٹ میں دیکھیں یہاں پر ہرادنیا شامل کر لیں گے اور اسے کوک بلکل بھی نہیں کریں گے میں سلکا سا مکس کر کے اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہماری کیبج اور انڈے کی سبزی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی اسے میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں بہت ہی ایزی وے میں ریڈی ہوتی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ فلیور کی بنتی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا لنچ میں اسے آپ گرمہ گرم نان کے ساتھ کھائیں یا پھر رائس کے ساتھ کھائیں ہر طرح سے یہ اچھی لگتی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی جو کہ بلکل ڈیفرنٹ تھی پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا